راجزانی بھوپال کے شواجنگر میں سنجھے گاندھی سکول کی حالت بدتر ہے سکول کی عمارتیں جرزر ہو چکی ہیں جس سے بچوں کی سرکشہ پر سبان اٹھ رہے ہیں چھجہ گنے کی گھٹنا اور کلاس میں بارش کا پانی بھرنا اس بات کو پرمانت بھی کرتا ہے پردیش پہ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں کئی بچوں کی موت ہو گئی ماتر کہیں نہ کہیں جو لا پروائی کے کارت میں حال بات کروں وہ پال راجزانی کی بات کرتا ہوں میں اس ٹائم کھڑا ہوں سنجھے گاندھی بڈھیل ہے بس ٹاپ نمبر سات پر استی تھے جس کا نرمانڈ دوہزار اٹھارہ میں ہوا تھا اگر یہاں دیکھا جائے تو مکہ مطری شیورا سنگھ چوہان انہ وریش منطری یہاں پہنچے تھے اور اس کے لے کر یہاں پہ بہت ساری باتیں کی گئی تھی لیکن اس بلڈنگ کی حالت کی جائے یا ان چھوٹے چھوٹے جو اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی بات کی جائے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پڑھتے ہیں یہ اسی بلڈنگ میں ان کی کلاسس لگتے ہیں آپ اس کی حالت دیکھیں گے دوہزار اٹھارہ میں ہی ان دیوالوں پہ کائی جم گئی ہے کائی کے ساتھ اس پہ دھرارے آ گئی ہے اگر اندر چلتے ہیں تو اندر تو حالت اور خستہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں ہی دیکھا جائے تو جس پرکار کہ یہاں کی حالت دیکھنے کو مل رہی ہے پوری چھت سے پانی نکل رہا ہے پوری چھت پہ پانی گر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ درارے ان بلڈنگوں میں بھی آ گئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں اسکول پرشاشن کی بات کی جائے یا اسکول بھاغو کی بات کر لی جائے اسی بلڈنگ میں بی ای مارسی کا بھی آفیس لگتا ہے جو پورے نیو بوپال کو دیکھتا ہے ان کی خود کی حالت خراب ہے اور اسی بلڈنگ میں یہ آفیس کے ساتھ سکول بھی لگتا ہے اس اسکول کی اگر حالت کی بات کرے تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے شاشن پرشاشن کی آنکھیں کھلتی ہیں جب کوئی درگھٹا ہو جاتی ہے آج اس اسکول میں چھ سال میں ہی اس اسکول کی حالت آپ دیکھیں یہ تو بچ سے بکتر ہو گئی ہے یہاں پہ کہیں سارے بچے پڑھتے ہیں جو ننڈے مندے بچے ہیں وہ یہاں پر اوپر ان کی کلاسز لگتی ہیں دیکھیں پوری آپ دیکھیں گے چھت پہ بھی کہہ لیں یا اس پہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ برسات پہ یہاں پہ کچھ بٹھ سکتا ہے آپ بھی بڑھ سکتا ہے کلاسوں کی بات کریں تو کلاسوں میں آپ دیکھیں گے کہ کلاسوں میں تک پانی بھر رہا ہے یہاں پہ بچوں کو یہاں پہ ابھی بٹھالا نہیں گیا ہے جب یہ پانی تھا تو بچے بھی یہاں پہ بیٹھے تھے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں اگر دیکھیں تو جس پرکار سے ابھی حالی میں جو گھٹلائیں ہوئیں اس کے بعد جروم بوپال کلیکٹر نے بھی زرزر اسکلو کو لے کر بات کہی ہے کہ ان کی دیکھنے کی جائے یا جہاں پر بچے پڑھتے ہیں وہاں سے انہیں دوسرے اسکلو میں شپٹ کیا جائے گا یہی حال اس روم میں بھی ہے اس روم کے حال آپ دیکھیں گے تو جب بچے پڑھ رہے تھے جو یہاں کی تیچر سے ان کا کہنا ہے کہ یہ جب یہاں بچے پڑھ رہے تھے تو یہاں سے یہ اس کی جو سمنٹ ہے وہ بچوں کے اوپر گر چھجے کے جو سمنٹ ہے وہ نیچے گرا تھا اس کے بعد اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس روم کے بھی حال جرزر ہو گئے ہیں یہ دیوالے جو ہے یہ ڈینجر ہے کہیں نہ کہیں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن وہی بات آتی ہے کہ شاشن کی آنکھیں جب کھلے گی یا کہہ لیا یا سکشہ و باغ اس ٹائم ان بلڈیگوں پر ایکشن لے گا جب بوپال میں بھی کوئی بڑی درگٹہ ہوگی ابھی تک اگر دیکھا جائے تو جس پرکار سے جو کلیکٹر مہدہ ہیں انہوں نے ابھی صاحب کہا ہے کہ جو گھٹا ہو رہی ہے اس کے بعد ڈینجر سکول کو ان کے بچوں کو کہیں دور شپ کیا جائے کل اس کے بات کی گئی اور آج بوپال کے لگ بھک پی تیس سکولو پہ جو بجٹ ہے اس کے لے کر فائل چلی ہے لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں لیکن یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ جو شاشن کے ادھیکاری ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھ ریک نہیں ہونے کے قارن یا یہ کہہ لیا جائے جو اس کے نرمانتہوں کے اوپر کئی ایکشن نہیں ہونے کے قارن ان بلڈیگوں کی حالت جرزر ہو گئی ہے چھ سال میں اس بلڈنگ کی حالت ایسی ہو گئی ہے تو آپ سمجھئے کہ کیا حال ہوگا ان بچوں کے اوپر ساتھ اگر درگھٹنا درگھٹنا ہوتی ہے تو جواب دار کون ہوگا کیمرا پسند روحید کے ساتھ سنجر ڈوگردی بوپال